موسیقی بیٹو سمیت انیس ستمبر کو احتساب عدالت میں طلب ایکسپرس کی روزامہ ایکسپرس کی سرخی فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں نواز شریف ان کے صحاب زادوں حسن اور حسین کو نوٹس جاری ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم نیاب نے ریفرنس درست کر کے جمع کرا دیئے لنڈن فلیکس اساسا جات اور ہل میٹل عزیزیا مل ریفرنسز میں نواز شریف مریم نواز حسن نواز حسین نواز کیپٹن ریٹائر سفدر اساسا جات ریفرنس میں اسحاب دار کو آج سمن جاری کیے جائیں گے روزامہ جنگ کی سرخی کرپشن ریفرنس شریف فیملی ناب عدالت طلب فلیکشپ کیس میں نواز شریف حسین اور حسن کو انیس ستمبر کے لیے سمن جاری باقی دو ریفرنس جمع اسحاب دار کے خلاف آج ہوگا الزامات کا جواب دینے کے لیے آپ کی پیشی ضروری ہے نواز شریف کے نام سمن شریف برادران کے خلاف دو اسحاب دار کے خلاف ایک ریفرنس حتمی سکروٹمی کے بعد احتساب عدالت بھیجوا دیا جائے گا ریجسٹر آفیس شہ سرخیاں دیکھتے ہیں روزامہ جنگ کی سے شہ سرخی پنامہ نظر ثانی نہ اہلی کا فیصلہ متفقہ تھا بہت احتیاط کی آپ شیر رہے ہیں تو پھر گلہ نہ کریں سپریم کورٹ بلیک لوڈ ڈکشنری میں تنخواہ کی کئی تعریفیں لیکن عدالت نے ایک پر ہی اکتفاق کیا میرے موقع کو براہ راست عوامی اہدے کیلئے نا اہل قرار دے کر اپیل کے حق سے محروم کیا وکیل نواز شریف سمات آج پھر ہوگی اور روزامہ ایکسپریس کی شہ سرخی نواز شریف کی نا اہلی متفقہ وجوہ مختلف ہیں بنامہ فیصلہ ایک جھلک ہے تہمے گئے تو پھر شکایت نہ کیجے گا یہ سپریم کورٹ نے کہا اٹھائیس جولائی کا فیصلہ بیس اپریل کا تسلسل ہے ججوں میں اختلاف صرف جے آئی ٹی پر تھا ناب ریفرنسز بھیجنے اور نگران جج لگانے کا حکم بھی متفقہ تھا جسٹس خوصہ نظر آسانی درخواستوں کی سمات تو یہ تو دو بڑے اخبارات اردو کے ان کی سرخی اور شہ سرخی ہیں انگریزی اخبارات تحت اصاب کوٹ سامنز شریف فیملی یہ نیوز انٹرنیشنل کی خبریں دیکھ رہی ہوں میں اس وقت ریوپنگ افتاد بیا کیس تو بی هرد بی فی ممبر بینچ سپریم قورت پنجاب پا پاسس رسولیشن اور پیس فر نواز امید کلمہ دسکار فیشنگ دیشنگ وزنانیمس سپریم قورت ویسی پیش ریزی نب تفیل اپیل امید بیا کیس انسارة باسی کا نیوز نیوز گوہمت از رسائید تبان انسارل شریع مینسٹر ایسی سی پی انڈر فائر فور فیلنگ ٹو پروب ملتان میٹرو گرافٹ یہ وہی شہباز شریف صاحب اور وچینی کمپنی کے حوالے سے خبر سینٹ آسک احسن فور سکیٹمنٹ آن سیکیورٹی تھریٹ اور کل سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے کچھ برہمی کا اظہار بھی کیا کاروائی کو پندرہ منٹ کے لئے موت تل بھی رکھا وائی شریف was ڈسکوالیفائید فور لائف سپریم قورت آسک جان کی خبریں ہیں یہ میرے سامنے اور آئیز آن لاہورز این ای وان ٹوینٹی کانٹیسٹ اور آپ کو معلوم ہے کہ اتوار کو پولنگ شروع ہو جائے گی حلقہ ایک سو بیس انکلیمڈ ویجز آر ایسٹس سیز جسٹس اجاز کوٹ سامنز شریف سانس آن نائنٹین ان گراف کیسز ایکس پیس ٹریبیون کی خبریں ہیں اور اس کے علاوہ سینٹ پانل گریلز سی سی پی فور سٹیگنٹ کرپشن پرو تو یہی خبریں ہیں مینلی جن پہ آج ہم تھوڑا سا فوکس رکھیں گے بات چیت کریں گے کہ یہ جتنی بھی خانونی اور آئینی مہازرائی ہے جو جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس کے خد و خال کیا نکل کے سامنے آئیں گے کس طرح سے مزید کروائی ہوگی اس وقت نظرین ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے واپس آئیں گے تو پروگرام کو بخایدہ طور پر آگے لے کے چلیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جن عزیم خوش رامدید کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں جوئن کیا جناب امتیاز خان فاران صاحب نے ہمارے ساتھی ہیں کراچی بیورو کے چیف ہیں اور جنرلسٹک باڈیز میں بہت سارے ہودوں پہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں سلام علیکم اچھا امتیاز صاحب یہ دیکھئے گا کہ اب ایک دفعہ پھر معاملہ جو ہیں وہ عدالت کی طرف جا چکے ہیں اچھا نواز فائملی چاہے وہ شہباز ہوں چاہے نواز ہوں دونوں ہی اس وقت عدالتی کاروائیوں میں علچے نظر آ رہے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے بات کریں تو وہ چینی کمپنی والا تنازہ سامنے آیا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ حکومت کے معاملات ہیں یا صرف خاندان کے معاملات ہیں یا پاکستان کے معاملات ہیں کہ دن رات ہم ہی نہیں پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فضا اگر کسی منطقی انجام تک کوئی چیز پہنچے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی چلیں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے پھر اس پہ بات کی جائے اب تو یہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ پانامہ کیس نہیں ہے یہ صرف نواز شریف کیس ہے کیونکہ اس سے آگے پیش اپ نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہوئی ہے اگر بات کی جائے کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی تھی مران خان نے یقیناً کی تھی نواز شریف نواز فیملی کے قلاب شیخ رشید بھی ایک مخصوص اس میں کہتے ہیں لیکن سراج علک کی پیٹیشن اسی میں موجود ہے جس میں تمام پانامہ کیس کی بات کی گئی ہے کہ اور نام بھی لے جائے میں تو سراج علک صاحب سے میں بار بار سوال کرتا ہوں مختلف پروگراموں میں بھی کہ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے ایک مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہیں پھر ان کے لئے بھی سادیک اور امین کا معاملہ کھڑا ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ اپنی بات پہ قائم نہیں ہیں وہ صرف ایک بیان کے طور پہ تو یہ بات کرتے ہیں سب کا اعتصاب ہونا چاہیے تو اس شدومت کے ساتھ نہیں کرتے وہ کہ پانامہ کیس پورا کا پورا اور یہ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ یہ بات واضح کر دے کہ نواز شریف فیملی کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد وہ درخواست ختم ہو گئی نمٹا دی گئی ختم ہو گئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر کوئی نئی پیٹیشن فائل کرے کہ آیا پانامہ کیس میں جو دوسرے نام بھی ہیں جس میں ایک حوالے سے بات کی جاتی ہے اور دوسرے بڑی اہم شخصیات کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ سامنے ایک چیز آنی چاہیے پھر دوسری بات دیکھیں کہ کل کمرو زمان کائرہ نے بھی ایک بات کہی انہوں نے کہا جی نواز شریف فیملی کو بھی انہوں نے اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عمران خان کے خلاف بھی ایسے نوٹس ہو رہے ہیں تین سال سے چار سال سے ساڑھے تین سال سے سیم کیسز ہیں نا ساری چیزیں ایک کیس کا فیصلہ پانامہ کیس جو آیا مہینوں میں ویدن تا یر ہو گیا فیصلہ اس کا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے باقی کیس بھی تو اسی میں پڑھا ہے نانیف عباسی بھی اسی عدالت میں موجود ہیں پھر اکبر صاحب جو ہے ان کو میں ذاتی طور پر جاتا ہوں جب انہوں نے جوائن کیا تھا اور عمران خان صاحب ان کے قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں تھے کہ اتنا اونسٹ آدمی ہے اور بلا شبہ اونسٹ آدمی ہے وہ اس کو خود تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کہیں گے اور جب وہ ایک پیٹیشن میں گئے میں اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو رہا تو لوگ پھر اس بات کو ایکزیمن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا یہ پک این چوس والا تو معاملہ نہیں ہے کہ ایک سائٹ پہ جائیں ساری چیزیں ہو جائیں اور پھر آپ دیکھیں نا کہ اگریسیف ہیں نواز شریف جس طرح سے ان کی فیملی اس کا مطلب ہے اور یہ والی کمپین جو اب نواز شریف ان کی فیملی چلا رہی ہے یہ فیصلے سے پہلے اگر چلاتے تو شاید ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا اور بڑی تیزی کے ساتھ فوائد کی طرف جاتے اب ممکن ہے کہ یا تو دیل لگے ان کو جو ان کا ایک ٹاسک ہے کہ ہم اس کیس میں کیا بینیفرٹ لے سکتے ہیں یا تو اس میں دیل لگے گی یا ہو سکتا ہے نہ ملے ساری چیزیں لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر اور معاملہ انارکی کی توجہ جائے گا دیکھیں عوام میں جس کی عوام میں جڑے ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ فالوار رییکشن میں آ جائیں تو پھر اور خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے تنظیموں کو کوٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے ہٹ کے بھی اب ان کے خلاف بیس بھی سال سے کاروائیاں ہو رہی ہیں پندہ پندہ سال سے کاروائیاں ہو رہی ہیں معاملہ کابو میں نہیں آ رہا تو نواز شریف والے اگر نواز شریف زہرے کچھ بھی کہیں ابھی تک تو آگے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں لیکن ابھی تک تو لیڈرشپ اسی کے پاس ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شعباز شریف کا بھی ووٹ نہیں ہے ووٹ نہ مریم نواز کا ہے نہ کسی ووٹ اگر ہے تو ووٹ ہے نواز شریف کا سیب اور نواز شریف نے اب کل جیسے مریم نواز بھی ظاہرے ہیں کہ غصے میں وہی ساری بات اب یہ آ رہا ہے کہ ایک سو بیس کا جو الیکشن ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ عدالت کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس میں دونوں طرف سے اور اس میں فضلہ سب سے اہم بات یہ ہے اس میں شاید یا یقیناً بلکہ عدالت کو دونوں سائٹ پر ایکشن لینا چاہیے ایک تو سپوک پرسن بن کے میں بات کر رہا ہوں جناب یہ جو فضلہ نے جو بات کہی ہے وہ فلہ کے خلاف ہے میں کونوں تو انٹرپیٹر کرنے والا اگر جس کے خلاف کہی گئی ہے یا تو اس کو وہ بات کرے اس کا فوگل پرسن بات کرے کہ جناب آپ برائی راز بات کرے میں انٹرپیٹیشن کر رہا ہوں اور میں اس کا مطلب میں بھی بینیفیشی ہونا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں چونکہ میرے خلاف بھی مقدمہ موجود ہے سپریم کورٹ میں میرے خلاف بھی موجود ہے مقدمہ الیکشن کمیشن میں تو میں دونوں کی نمائندگی کر کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں جب آصف زرداری کے حوالے سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو عدالت کو کرٹیزائز کیا جاتا ہے کہ ناب یہ تو مکمکہ ہو گیا مکمکہ نیب نے نہیں کیا تھا ہمارے خلاف تو فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ہمارے لئے تو اپیل بھی آ جاتی ہے دوستوں کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا تو اس میں ایک بلکل برائٹ وے میں ایک پوزیٹیف ڈیبیٹ کے ساتھ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے برنہ تو یہ ہوگا کہ عدالتی فیصلے پر اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی گی عدالت کو اپنے معاملات کے اوپر بات کرنے کا حق جو اس کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اس کے اوپر کسی کو یہ نہ اجازت دی جائے کہ وہ اس کا فوکل پرسن بن کے بات کرے جب میں بات کروں گا فوکل پرسن بن کے تو آپ مجھے کرٹیسائیڈ لازمی کریں گے بلکہ ٹھیک ہے اسلام علیکم جی فرمائیے میرے اے اور بی سوال ہیں دوسرا میں تھا برمہ پر برمہ میں میں دوہزار بارہ میں کوکس وزار گیا باتا ہے چھٹا گانگ تو میں نے وہاں پر برمیس کو اس وقت ہی مار رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا یار یہ مکرہ کیا ہے تم لوگوں کو ہر کو ہی مارنا شکر دے رہا ہے کہہ رہا ہے مکرہ یہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ پرکٹول ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں آپ ازمال علاقے پر یہاں ہماری مدد کی لئے مجاہدین آئی ہیں ان کے پیچھے امریکہ آ جائے گا اور یہ امریکہ یہاں کالونی بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے جس طرح اس مرسلے پر رائزنی کی یہ تاثر بھی بڑا پایا جاتا ہے بات کریں گے لیکن جس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ وہ عدالت کے باہرے ایک میلہ لگاوا تھا وزراء کا اور وہ کیٹ وارک چل رہی تھی کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا یہ اس پر کیوں پیمرہ بھی خاموش بیٹھا ہے عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہیں عوام اکتائے بیٹھے ہیں اس کا کوئی یہ فیضہ دیکھیں ہم یہی تو بات کر رہے تھے پہلے کوشن سے پہلے جو ہمارے ساتھ دوست کا آیا کالر کا کہ یہ ذمہ داری خود لے لینے چاہیے اب لیڈی جب دیکھیں جب پاناما کیس آیا تھا کوٹ میں جب شڑپ کال دے دی جاتی سیاستدانوں کو تو شاید یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ورنہ تو میں بھی اپنی بات کر رہا تھا سب میرے مخالب بھی اپنی بات کر رہے تھے اور وہ سلسلہ اب پھر شروع ہو گیا پوری دنیا میں ہم کوشن ہوئے ہیں ہمارے ساری چیزیں معاملات ہوئے ہیں دیکھیں کئی ہم فیصلوں کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک دو بڑے کیسز تھے جو عالمی عدالت میں گئے خاص طور پر رنٹل پاور کیس اس کو ہمیں گوگل پر سرچ کرنا چاہیے کہ عالمی عدالت میں اس کا کیا فیصلہ ہوا تھا جب عالمی عدالت میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں پر آپ کے معاملات ہوتے ہیں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس پر رائزہ نہیں کر سکتے لیکن پھر ہماری اہلیت جو ہے وہ بڑی کوئیشن ہو جاتی ہے تو یہ کرنا چاہیے ہمارے عدالتوں موزد عدالت جو ہے باقتیار ہے اس کو آثورٹی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے تو اس میں کم از کم کسی کو فریق نہیں ہونا چاہیے چھیک ہے اچھا آپ نے انہیں ایک سو بیس کا ذکر بھی کیا تھا بھی اپنی گفتگو میں اچھا کالر ہیں بات کرتے ہیں ان سے پھر ایک سو بیس کی طرف آتی جی اسلام علیکم السلام علیکم جناب ایک منٹ ہوڑ کریں میں یہ سوال کر رہا ہوں میں نے آپ سے کافی دن پہلے ایک بات کہی تھی وہ کافی دن ہو گئے میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ مجھے یہ بتا دیں آپ نے کہا تھا نہیں نہیں نہ امید نہ ہو آپ مجھے بتا دیں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں بلکل ڈیڑو پوائنٹ پہ ہیں we are just there where we started چنسی کا کچھ نہیں ہونا وہی ڈیفیکٹو ورید آدم ہے وہی سب کچھ ہو رہا ہے وہی پاور میں ہے وہی کب لوگ دیکھ رہا ہے پیسی میسٹک نہیں ہو پیسی میسٹک تو ہاف ہے میں تو اپٹمیسٹک ہوں جی آپ کی بات سمجھ آگئی بہت شکریہ بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اگر آپ اخبارات کا جائزہ لیں بغور تو تقریباً تمام خبریں جو ہیں وہ عدالت یا عدالت سے متعلق نظر آتی ہیں کیا کریں یہی محول چل رہا ہے اچھا میں نے این اے ایک سو بیس کی بات کی تھی امتحاص آپ سے تو لاہور ہائی کورٹ کلسون نواز الیکشن کے لیے اہل قرار کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواستیں مسترطین رکنی بینچ کے ایک جج کا فیصلے سے اختلاف کاغذات منظوری کا جواز نہیں دیتا تو جانچ پڑتال کا مزاق بند کر دیں جسٹس عباد لو دی اچھا تو میرا جو سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ کہنے والے کہ این اے ایک سو بیس کو جس طرح سے پچ کیا گیا ہے جس طرح سے وہاں پہ موہم چلائی جاری ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے تو وہاں پہ ڈبل سیمپسی ووٹ آنے کی امید لگا کے بیٹھے میں ہیں مسلم لیگ نون والے آپ کا کیا نا لگا سنسی دیکھیں آج سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آج سے پڑھاؤ ڈال دیں گے وہاں پر آ رہے ہیں اور مریم نواز دور ٹو دور کمپینٹ جلا رہی ہیں کل جو ہے جامعہ نیمیہ کے سمدار جو ہیں بڑے باصر وہاں پر خاص طور پر اس حلقے میں ان سے ان کی ایک ملاقات ہوئی انہوں نے پر اس کانفرنس بھی کی توقع تو یہی ہے اقلیتوں سے ہوئی توقع یہی ہے کہ وہ جیتیں گے لیکن اگر جیتنے کے بعد بھی آپ دیکھئے گا کہ کل سم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کے غلاب کمپینٹ چلے گی کہناب ووٹ بینک وہ نہیں رہا بلکل اسی طرح جیسے کراچی کے اندر اگر ایم کیوم کامیاب ہوئی اب وہ ووٹ بینک وہ نہیں رہا یہ ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی یہاں پر جیتی ہے ہمارے سندھ میں تو وہاں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ پہلے جیسی مقبولیت نہیں رہی دیکھیں کامیابی کامیابی ہوتی ہے اگر دیکھا جائیں جو پاکستان میں مرووجہ انتخابی جو الیکشن لاؤز ہیں اس کے مطابق اگر جیتنے والے کے مخالف کے تمام ووٹ جمع کریں گے تو جیتنے والے سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں زیادہ ہوتے تو بھی اس کا مطلب وہ الیجیبت نہیں ہوا لیکن کیونکہ آپ کا نظام ہے سسٹم ہے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی تک کی یہی رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گی کلسم نواز صاحبہ اس کے بعد پھر وہی بات آئے گی کہ آپ کیا فکر پڑتا ہے یہ سرکاری مشینری تھی فلاں تھی یہ میں اور آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں یہ وسوق سے کہتے ہیں کہ کوئی انٹرفیرنس وہاں پہ ہو نہیں رہی ہو نہیں سکتی اگر ہو رہی ہوتی فضا تو میں اور آپ سب مل کے یہ پروگرام روز کر رہے ہوتے یہ دیکھیں وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی منسٹر ایک بلال یا جب وہ یاسین نظر آئے دے تو اس کے خلاف جب الیکشن کمیشن ایکشن لیا وہ ہو گیا اور جب یہ آپ ایک عدالتی فیصلہ پڑھ رہی تھی دیکھیں الیکشن کمیشن آتھارٹی ہے وہاں پر ریٹائیڈ جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں ان کی آتھارٹی کو چیلنج اپیل کی جا سکتی ہے آئی کورٹ میں کر سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں ساری چیزیں لیکن وہ بھی ایک آتھارٹی ہے اگر اس آتھارٹی کو چیلنج کیا جائے گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری معزز عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اینکی پینکی اپلیکشن آتی ہے میں خامہ آ کے لیے اپنے نام کے لیے اور بلا وجہ عدالت کا ان کے خلاف جرمانے کا آغاز کر دینا چاہیے جیسے کراچی میں بھی سندھائی کورٹ میں ہو چکا ہے اور دوسری جگہ کہ جناب یہ آپ نے غلط کیونکہ اسلام بھی شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگاؤں بغیر ثبوت کے تو اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میرے خلاف کزک کا مقدمہ ہونا چاہیے اور یہ جب تک روایت نہیں پڑے گی اس طرح کی اپلیکشن آتی رہیں گی یہ کلسم نواز کے خلاف پہلی اپلیکشن نہیں ہے جب سے ان کی کاغذات منظور ہوئے تھے گو کے جو وہاں پر کنڈیڈیٹس ہیں ان کا یہ رائٹ ہے لیکن اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنا بھی تو غلط ہے ان کے خلاف جو اس طرح کیا ہے کہ جناب بلا وجہ ایک اٹھا دیا جب ایک الیکشن جیٹرنگ آفیسر جو کہ خود ایک ذمہ دار ہوتا ہے آتھورٹی ہوتا ہے اور سیشن جج کے برابر اس کے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اگر فیصلہ کر رہا ہے تو اپیل ہونی چاہیے لیکن اپیل میں اگر کوئی گڑبر آتی ہے ذاتی اناد آجاتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اب ذرا بات کرتے ہیں سینٹ کی نہ اہلوں کی وجہ سے پارلیمنٹ یا غمال نہیں رکھ سکتا سپیکر جوابات نہ آنے پر برکہ یہ قومی اسیمبلی کی بات ہو رہی ہے سینٹ کی نہیں جوابات نہ آنے پر برہم اجلاس مرتوی کر دیا اور آیا صادق نے متعدد بار تمبی کے باوجود سوالات کے جوابات نہ آنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور احتجاجن کاروائی پندرہ منٹ کے لیے روک دی اچھا آیا صادق صاحب پر بھی بڑے اعزام لگائے گئے کہ یہ تو سپیکر ہونے کا رول ادائی نہیں کرتے حکمران جماعت کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جس طرح سے وزراء یعنی پارلیمنٹ کی کاروائیوں میں چاہے وہ سینٹ ہو یا نیشنل اسیمبلی بلکل اکثر و بیشتر غائب رہتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں فرزہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے سینٹ اسمبلی بھی کبر کی قوم اسمبلی اتنی ہم نے نہیں کبر کی سینٹ اسمبلی ہم نے بہت عرصے کبر کی اور ابھی بھی جانا آنا ہوتا ہے ہم سیاست دانوں کا تو گریبان پکڑ لیتے ہیں اصل میں گڑ بڑے بیروکریسی کی بیروکریسی گھماتی رہتی ہے مثال کے طور پر بھی جو رین ایک پورا ایک ڈیزاسٹر آیا تھا ہمارے ہاں جو پروینجل جو ہماری ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے آپ یقین کریں اس کا منسٹر بیٹھا ہوا تھا جو آتھورڈی کا سیکریٹی تھا جس کو یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی وہ نہیں تھا اس سے اپنا نمائندہ بھیج دیا تھا اور کسی نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا میں تو بلکہ اس پرگرام کے توسط سے جو عراقین اسمبلی سن رہے ہیں اور جو بلدیہ عظمہ کے جو کانسل کے عراقین ہیں ان کو چاہیے کم از کم سوال کریں کہ یہ ڈیزاسٹر جو ایک ڈیکلیر کیا گیا جو کہ ڈیزاسٹر نہیں ہوا تھا کہ خالی رین ایک بڑی تیزی آئی وہ ساری چیزیں آئیں کہ اس میں سن گورنمنٹ نے ہنگامی بنیادوں پر کتنے فنڈز جاری کی ہیں اور وہ فنڈ کہاں استعمال ہوئے اور کیسے استعمال ہوئے کیونکہ جو ایمرجنسی فنڈ کا جرا ہوتا ہے اس کا آڈٹ نہیں ہوتا ایک روپے کی چیز سو روپے کی لکھی جا سکتی ہے کیونکہ ہنگامی بنیادوں پر خریدی اور یہی کونسل عراقین جو بلدیہ عظمہ کے ہیں انہیں بھی سوال کرنا چاہیے کہ میر کی جانب سے یا بلدیہ عظمہ کی جانب سے ہنگامی بجٹ کتنا جاری کیا گیا وہ استعمال ہوا تو کیسے ہوا کہاں کہاں استعمال ہوا اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے تو بہت سائی چیزیں آ جائیں گی یہ اسمبلی میں عمومن ہوتا ہے یہ عام پریکٹس ہے چاہے وہ سین اسمبلی ہو چاروں صوبائی اسمبلی ہو قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو وہاں پر بیروکریسی بیٹھ جاتی ہے لے کر وہ بہینوں چلتے ہیں سوالات جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا جواب آ جاتا ہے کناب ایسے ایسے اس کے اوپر پھر جب کراس کوئشن ہوتا ہے تو کبھی کبھی سپیکر کہہ دیتے جناب بیٹھ جائیں فریش کوئشن ہے یا منسٹر اس کے اوپر اوبجیکشن کر دے یہ ٹیکنیکل طریقے سے معاملہ چلتے تو بیروکریسی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے منسٹر کے خلاف تو ہوئی جاتا ہے وہ ہر مرتبہ الیکشن میں جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے خلاف ریفرنسز بھی بن جاتے ہیں اب آپ کو یاد نہیں ہوں گے منظور کاکا ہم یاد دلاتے ہیں لوگوں کو منظور کاکا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے بادشاہ تھے کہاں ہے کوئی جانتا ہے ہم سب سیاستدانوں کو جانتے ہیں شرجیل انام میمن ساکیب سمرو کہاں گئے ساکیب سمرو وہ کہاں گئے اور یہاں پر وہ شادر شمون فلاں ان کے خلاف کا نیب میں کوئی چیز آئی ہے کوئی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آثورٹی تھے ایک اور تھا تیسر ٹاؤن آپ کو یاد ہوگا اربو میں سمجھتا ہوں تو شاید خربوں روپے پہ گیا ہوگا اربو روپے سب چلے گئے کہ جی ٹیچرز کا کوٹ آیا امپلائیز سرکاری ملازمین کا کوٹ آیا عام لوگوں کا لوگ تو اب سبر شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے بیس ہزار میں جان چھوڑا دی اللہ نے پندہ اب یہی کرے گے نا مندہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں ہیں تیسر ٹاؤن وہ کوہٹی اللہ تعالیٰ سب کی مقفتت کرے ہمیں کسی کو بولنے کا افسران کے نام نہیں لیتے جو میسپل سرویسیز کے ذمہ داران ہیں ایٹی پرسنٹ کینیڈین نیشنل ہیں جو کیڈی اے یا بلدی آزما کے ہے ذمہ داران ہیں میر کراچی صاحب سندھ حکومت سے اختیارات کا تو رونا روتے دیتے ہیں جہاں پہ آپ کا اختیار ہے وہاں تو چلائیں وہاں پہ اختیار نہیں چلاتے ہیں میسپل سرویسیز میں آپ دیکھیں کہ سارے ایٹی پرسنٹ اور جو ریٹائر ہو رہا ہے جاتا ہے کینیڈا سب بھئی آپ بولے بھئی نہیں ہے اگر لائل نہیں ہے آپ جائیں گھر جائیں وارٹر بورڈ میں یہ یہ ساری جگہی ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ بے روک ریسی کے اوپر بھی ڈنڈا اٹھانا پڑے گا بولنا پڑے گا ورنہ یہ کرتے ہیں مجھے اور آپ کو ایک ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں کہتے ہیں فلا سیاستدان کے خلاف ہے ہم اس پہ لگ جاتے ہیں وہ اپنا بچ کے بیٹھ جاتا ہے بے رکھ جاتا ہے بلکل صحیح ہے اور یہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس کا عملی مظاہرہ آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جی ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خوشحمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جو بات ہم کر رہے تھے بیروکس کے حوالے سے وہ تھوڑی سی اور آگے بڑھانا چاہوں گی میں بد انوانی کے خلاف جتنے ادارے بنائے اتنی کرپشن بڑی یہ کہنا ہے سپریم کورٹ اور یہ بلکل صحیح مشاہدہ ہے میرا خیال سے دوسری بات یہ ابھی آپ جیسے انتیاز فرما رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس تو ڈوال نیشنالیٹی ہے اچھا یہ کہا خبر بھی ہے ستاون اداروں کے ایک لاکھ ملازمین ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کراتے ایف بی آر نے سراخ لگا لیا او جی ڈی سی ایل زرعی بینک شامل ایف بی آر وفد کی سربراہان سے ملاقاتیں ملازمین کو قائل کرنے پر اتفاق اب بھی محکمہ جاتی کاروائیاں یہ ساری چیزیں عام عوام پوچھ رہے ہیں بھائی ہم ہر سال ٹیکس دیتے ہیں مرکھپ کے پیسے کٹواتے ہیں تو یہ پیسے کہاں جاتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں امرجنسی نافذ کر دو مال برابر امرجنسی نافذ کرنے کا مطلب فضا پاکستان میں کمسکم یہی ہے کہ آپ بیروکریسی کو اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دیں اور کوئی کام ہنگامی بنیادوں کے بغیر نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ہفتہ سفائی فلان سفائی یہ بہت منائے جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ بلا دریک پیسے خرچ کر دیں اس کے بعد اس کی کوئی حساب کتاب نہ ہو اور ساری چیزیں اور پھر دوسری بات دیکھیں جو بات کہی گئی موزز ہماری جو عدالت عزمان سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جتنے ادارے بنائے گئے کرپشن بڑی تو میرا خیال ہے کہ نیب کو مردہ گھوڑا میں نے نہیں کہا تھا نیب کو مردہ گھوڑا جس نے کہا نیب کے پاس مقدمہ یا نیب کے پاس انویسٹیگیشن انہوں نے بھیجی بات صرف اتنی ہے کہ جو ادارے ہیں ان میں جو لائل لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیروگریسی یا سیاست میں ایسے لوگوں کی کمی ہے ان کو صرف آتھارٹی آنے کی ضوعت ہے اگر میں کوئی کام کرتا ہوں ہم نے یہاں دیکھا کراچی میں بھی اور ملک میں بھی کئی جگہ پر کہ اگر کوئی نیک نیتی سے کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے خلاف پیٹیشن فائل کر دیتے ہیں اچھا اب اس میں وہ اتنا ہلت جاتا ہے سال چھے مہینے چلتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا دیکھیں سینیٹر سعید غنیہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں سن اسمبلی میں ان سے کئی مرتبہ گفتگوئی ان کو ایڈوائزر بنایا گیا یہ سینیٹر تھے سن میں ایڈوائزر بنایا گیا لیور ڈپارٹمنٹ کا لیور ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے خود مجھے بیٹھے ہوئے تھے بتایا اور ہم نے اس کی تصدیق کی اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے وہ کہ انہیں دو کروڑ روپے مہینہ آفر ہوئی کہ دو کروڑ روپے لے لیں آپ نے صرف آنکھ بند کرنی ہے ہاتھ کو ایسے رکھنا ہے کانوں کو بس کھلا رکھنا ہے اس پہ کوئی رییکٹ نہیں کرنا ہم آپ کو دو کروڑ روپے دیں گے انہوں نے ریفیوز کیا اس سے پہلے یہ سلسلہ چلنا تھا ریفیوز کیا پتہ چلا جن سے ریفیوز کیا انہوں نے اس سے کم میں وکیل کیا اور عدالت میں چلے گئے ان کے خلاف اب وہ رک گیا معاملہ پھر وہ بھی گئے مرتضی وحب بھی فوزیہ تو آپ جانتے ہیں کتنی پیاری اللہ اسے جنت نصیب کرے ان کے سابزاد ہیں مرتضی وہ بھی گئے کئی ایک لوگ چلے گئے پورے پاکستان میں سند واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر نون الیکٹڈ بندہ ایڈوائزر یا ذمہ دار نہیں ہو سکتا باقی سب جگہ ہے تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی لائلیٹی سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں لوگ پیڈیشن سوائل کر دیتے ہیں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ عدالت میں اگر کوئی غلط اپلیکیشن آئے تو عدالت کو چاہیے اس بندے کے خلاف بھی کارروائی کریں تاکہ حوصلہ شکنی ہو اس طرح کی اور پھر آپ کے پاس سالڈ طریقے سے سالڈ طریقے سے چیزیں ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نئے اسکول میں پڑھا کرتے تھے جنرلزم میں شاید آنا ہونا تھا یا نہیں آئے تھے ابتدائی دن تھے تو ایک قدوس بیہاری عبدالقدوس مولانا عبدالقدوس بیہاری کا بڑا نام ہوتا تھا آپ دیکھیں وہ خود کھڑے ہوتے تھے ڈاکومنٹ انہوں نے لیے ہوتے تھے کہ جناب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے یہ گربر کر لی ایویکیو ٹرسٹ والوں نے یہ گربر کر لی اور جب وہ عدالت میں کھڑے ہوتے تھے تو لوگ جس کے خلاف وہ پیٹیشن فائل کرتے تھے وہ کام پرے ہوتے تھے وہ منطق کی انجام تک لازمی جاتے تھے اس لیے کہ ان کی لائلیٹی تھی وہی پجامہ وہ اپنا کرتا میلے سے کبھی کبھی کپڑے پہن کے وہ نظر آیا کرتے تھے اس طرح تو بات صحیح ہے لیکن اگر کوئی شوقیا یا کسی کے کہنے پہ پیٹیشن میں آ رہا ہے اور ایسی نام ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایسے نام ہیں ہمارے یہ خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسے کئی نام ہیں جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ان سے کہا جاتا ہے وہ پیٹیشن میں آ جاتے ہیں اور اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو لائل لوگ ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں چاہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں نا جی آئی ٹی کے اندر بھی ہماری موزید عدلیہ نے افسران کا انتخاب کیا نا تو اس کا مطلب ہے ایسے افسران کا انتخاب ہو سکتا ہے ان کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے اب دیکھیں ایڈی خواجہ کو لے لیں آپ آپ ان کے اوپر بہت سارا کرٹیزم بھی آ رہا ہے لیکن کم از کم دوسرے افسران کے مقابلے جو ایک ٹیم ہے اچھے افسران کی اس ٹیم کا ایک حصہ ہے ایڈی خواجہ عدالت ان کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی اب انہوں نے خودکو ہوئے اب یہ کانٹروورسی میں نہیں گئے انہوں نے سندھ حکومت سے بھی اپنا وہ کیا کہ ظاہرے کے چیف ایگزیکٹیو وزیر اعلیہ سندھے ان کو تسلیم کیا وزیر داخلہ جو ان کے ایمیجیٹ بوہس ہیں ان کو ایکسپٹ کیا نتیجہ کیا ایک اچھی سی ایس اوپی بنی ہوئی ہے معاملہ آگے چل رہا ہے تو عدالت کو بھی چاہیے جو ہمارے آلہ جو اکمران ہیں یا آلہ جو افسدان ہیں ان کو بھی چاہیے پوش کریں اور ان کی پوش بنائی کریں جو ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور سب پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں ورنہ تو مافیاس کا پارٹ بن جاتے ہیں لوگ اس میں کام چلنا ہوتا ہے اچھا وہ میں نے جو ٹی وی ڈسکرشنز کی بات کر رہی تھی کافی سارے ایسے پروگرامز آتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ بس یہ اتنا بڑا سکرندل لیکن فالو اپ کچھ نہیں ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جس طرح آپ فرما رہے دکمنٹ نہیں ہوتا کوئی اس میں اگر ہوتا بھی ہے تو بڑا ایک ون لائنر ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری بات ہو جاتی ہے اب اس سامنے آلے کے بات عزت ختم ہو گئی اب آپ اس کو عدالت میں پروگ نہیں ہوتا اب دیکھیں مثال کے طور پر پانامہ کیز ہے اس میں میں نے تو سوال تھا اس طرح سے کرنے سے کیا ہم یہ سارے معاملات کی سنگینی کو کمپرمائز نہیں کرتے چلے جارے ہیں اب بلکل ہوتا ہے سنگینی کمپرمائز ہوتی ہے دیکھیں آپ اور ہم جب بیٹھتے ہیں آپ کے ہمارے بچے بات کرتے ہیں فیملی کے لوگ بات کرتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے گا وہ کہتے ہیں بھائی آرے بھائی چھوڑے بھائی آپ لوگ ایسے ہی ہیں آپ کے کوئی گفتگو شروع کی ہا بھائی بی بی سی شروع ہو گیا بی بی سی شروع ہو گیا ہم سے چونکہ ریکارڈ لگا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ ہوتا ہے تو وہ چھے چال کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا اپنے سٹیٹ اور اپنی جو نظریہ ہے اس کے اگنسٹ کوئی بھی دنیا میں کوئی میڈیا نہیں جاتا ہمیں اسی کو رکھنا چاہیے جو دو نمبر ہے اس کو ایکسپوس کرنا چاہیے جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے نواز شریف کا جو نائنٹی پہلا دور تھا اس میں یاد ہے انہوں نے بیروکریسی کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا تھا مجھے یاد ہے کمیشنر تھے ان تک کو انہوں نے ہت کری ڈلوا دیتے ہوئی کھلی کچھے دی لگائی کمپلین آئی اس نے بھلا صحیح ہے اس نے بھلا گرفتار کرو پتہ چلا ہم سب ان کے خلاف ہو گئے نواز شریف کے ہمیں کمپلین دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک عوامی نمائندہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایکشن لے رہا ہے غلط ہے عدالت میں جاتے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اب اس کے بعد سیاست دان سب ڈر گئے کہ بیروکریسی کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا منظور وسان کا مجھے یاد ہے یہ فرسٹ ٹائم وزیر ٹرانسپورٹ بنے تھے تو ان کا سیکریٹی نے گربر کی تھی تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی ٹھیک ٹاک اس کو وہ کی پتا چلا لوگ ادھر چلے گئے کہلے گا یہ تو نہیں کرنا چاہیے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن کم از کم ایک عوامی نمائندہ جواب نہیں تو ہونا بہت کل ٹھیک بہت شکریہ امتحار ہم نے کافی ساری باتیں کی اور جو آج نتیجہ نکلا وہ یہی ہے ساری گفتگو کا کہ چیزوں پہ گرفت اسی وقت ممکن ہے کہ جب نظام کو آپ ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو اور آپ میں اس کی خواہش بھی ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ